بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مہینے کی پہلے جمعیرات اور لنگر کا رینج کیا جاتا ہے ماشاءاللہ ٹکن چنے تو لازٹ ٹائم بنائے تھے اور اس بار پر دال کا سوچا چنے کی دال میں نے لے لی اور رات کو ہی میں اس کو ڈپ کر رہی تھی ماشاءاللہ یہ چار کلو چنے کی دال کی اندر میں نے مون کی دال بھی شامل کی اور مسور کی دال بھی شامل کی بچے میری ہیلپ کر رہے تھے یہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ بچوں کے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بھی آپ کی ہیلپ کرنی ہے یہ میں رات کو ڈپ کر رہی تھی تاکہ صبح ان کو گلانے میں جلدی ہو جائے اور ڈیفکلٹی نہ ہو یہ سا سا چیک بھی کہا رہے تھے کہ کوئی کنکر وغیرہ نہ ہو کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کہ سائیڈ افیکٹ کرتی ہو تو یہ اس کو ہم نے چن لیا تھا دیکھ لیا تھا صاف ستری ڈال نے تھی یہ مسور کی ڈال بھی شامل ہو گئی ہے تو اس میں ہم نے پانی ڈالنا ہے اور زیادہ سارا کوانٹیٹی میں پانی شامل کر کے ہم نے اس کو رات کو بگ ہو دیا اس کو آپ حلیم بھی کہہ سکتے ہیں دلیم بھی کہہ سکتے ہیں یعنی ڈالوں کا میکس سالن اور ٹیسٹ انشاءاللہ بہت زبدوست ہوگا اگر آپ کسی کو کھلانا چاہتے ہیں تو آپ ضرور یہ ریسپی ٹرائے کیجئے گا اور ڈال گوشت پکا جا سکتا ہے لیکن ڈال گوشت جو ہے اس کو میں نے اچھے سے میکس کر لیا تھا صبح میں نے جب دیکھا تو یہ دست ہو چکی تھی یہ تھوڑا تھوڑا گلنے والی فارم میں تھی اب میں نے اس کو باقی بھی پریشن میں رکھ لینا تھا تو صبح یہ میں پریشن میں ڈال رہی ہوں اور اس کے اندر ہی میں نے یہ ساری ڈالیں میکس ہیں تو اندر ہی میں نے چکن رکھ کے اس کو بھی سٹیم دے لی تاکہ وہ اچھی طرح انگل جائے اور ہڈیا میکس میں نے چکن لیا تھا یہ نہیں کہ بون لیس یا میکس چکن کا یہ زیادہ مسے کا اس کا ذائقہ اور ساری ڈال میں اس کا وہ ٹیسٹ آئے گا انشاءاللہ چکن کو بھی میں نے رات کو ہی واش کر کے اچھی طرح رکھ لیا تھا پیاز سلائز کر لینے ہیں اور آئل ڈال کے آپ نے کوانٹیٹی آئل کی میں نے تقریباً کیلو پورا آئل ڈالا تھا اور ٹوماٹر ماشاءاللہ ڈال کے لحاظ سے زیادہ سارے سبز مرچیں ہیں اور ادرک اور لہسن کو آپ نے چھیل لینا ہے کارٹ بنا کے جتنی دیر میں پیاز کا کلر چینج ہو رہا ہے اتنے ٹائم میں آپ نے یہ تیاری کر لینی تاکہ ٹائم ویسٹ نہ ہو پھر میں نے اتنے ٹائم میں اس کو بلینڈ کر لیا سبز مرچوں کا لہسن ادرک اور ٹوماٹر کا پیسٹ پنا لیا اسی میں میں نے ساتھ یہ ڈال گل گئی ہے پیاز کا کلر جیسے ہی چینج ہوا میں نے پیاز اسی پیسٹ میں ڈال کے تو ان کو بھی بلینڈ کر لیا زیادہ ٹائم انویسٹ کرنے کے بجائے پیاز کے اوپر میں نے یہ بھی طریقہ بلکل ٹھیک ہے اس کا کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں بس یہ کہ آپ نے اس کو بھوننا اچھے طریقے سے ہے یہ نہیں کہ جلدی کار لینی ہے وہ دیکھنے میں ایسے ہی لگتا ہے کہ مسالہ بھون چکا ہے لیکن پیازوں کی ابھی وہ کچھا بن ضرور ہوتا ہے اس لئے آپ نے بلینڈ کی ہوئے پیاز جو ہیں ان کو زیادہ ٹائم دینا ہے اور یہ چیک کرتے جانا ہے کہ وہ آئل چھوڑے ہیں اور کلر آپ کو انشاءاللہ اس طرح جب آئل نکلے گا تو یہ دن ہے مسالہ بلکل ریڈی ہے جیسے ہوا میں نے وہ ایک بار اس کو گھوٹا گول گول گھوم آیا تو وہ جو ہے چکن وہ بلکل ہڈیوں سے لیدہ ہو گیا زبدست سے یہ دال گل چکی تھی بھونے مسالے میں میں نے یہ دال اور یہ ایڈ کر دیا یہ دیکھیں کتنی ماشاءاللہ زبدست لگ گئی تھی سب نے بہت پسند کی تھی میں نے تو نان کے ساتھ کھائی تھی اور بہت دیر ساری دعائیں بھی ماشاءاللہ سے ملی تھی اللہ کا شکر ہے اور پھر اس کو میں نے ہلاتے گئی کہ جو ہے وہ یہ دال اچھے سے مکس ہو جائے کھڑی کھڑی دال کا مزا نہیں اس لیے اس کو سارے کو اچھی طرح میں ہلاتے گئی دو اور بار مجھے پریشر میں سٹیم دینے پڑی کونٹیٹی ماشاءاللہ زیادہ تھی آپ کو میری ریسپیز اور میری ایفرٹس اگر اچھی لگیں لائک شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہ بلکل ریڈی ہوگی اچھے سے میں نے گوڑ گوڑ کے گمہ گمہ کے اس کو آپ نے بھی اگر کسی کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو ضرور اس طرح بنائیے یہ بہت ہی دلیشیز انشاءاللہ بنیں گی اور یہ بلکل ریڈی تھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریشے چکن کے بھی ساری دال میں مکس ہیں اور اس کے اوپر پھر میں نے گرم مسالہ لاسٹ پہ چھڑکا تھا اور سبس دنیا ڈال کے انچوائے کریں ماشاءاللہ